مرحیم میرے تمام بزرگوں بھائیوں نوجوانوں بہنوں السلام علیکم سب سے پہلے میں ان تمام ان تمام لوگوں کا جنہوں نے پورے پاکستان میں عمران خان کو ووڈ دیا اور جو عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں اوورسیس پاکستانی اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمر بالمعروف حق اور باطل کی جنگ میں حق کا ساتھ دے رہے ہیں میں ان تمام لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں آج ہمارا لیڈر عمران خان غیر قانونی طور پر جیل میں ہے میں دو باتیں اس سوالے سے کروں گا پہلی بات عمران خان پر جو غیر قانونی مقدمیں بنائے گئے اور جس طریقے سے عمران خان کو گرفتار کیا گیا اور آج جس کیس میں وہ جیل میں ہے ایک توشہ خانہ میرے پاکستانیوں یہ سنو توشہ خانہ کیا ہے توشہ خانہ سے عمران خان نے لیگل طریقے سے لیگل طریقے سے یہ اسٹیبلش بات ہے کہ لیگل طریقے سے جو چیز لی اس پہ اس کو صدا دی گئی ہے جبکہ آج جو شخص آسیر ذرداری ابھی حلف لے رہا ہے صدر پاکستان کا اسی توشہ خانے سے جیس کی اجازت نہیں ہے ان لیگل طریقے سے اس نے گاڑیاں نکالی ہیں لیکن آج وہ افسوس کی بات ہے کہ وہ اس ملک کا صدر بن رہا ہے اور حرف لے رہا ہے اسی طرح وزیر اعلیٰ پجاب مریم نواز کچھ نہ ہوتے ہوئے کسی عوضے پر نہ ہوتے ہوئے اس نے ان لیگل طریقے سے گاڑی لی ہے توشہ خانہ سے جو کہ غیر قانونی ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ آج وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے اسی طرح شہباز شریف جس نے ثابت ہوا کہ منی لائڈنگ کی اس کے ایک آنٹوں سے ثابت ہوا جس نے ٹیٹیاں کرائیں غیر قانونی افسوس کی بات ہے کہ آج وہ اس ملک کا وزیر اعظم ہے میں پھرپور طریقے سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ عمران خان کا فری اینڈ فیئر ٹرائل ہونا چاہیے اور جل سے جلد امران خان کو رہا کیا جائے اس کے بعد سائیفر کیس سائیفر کیس کے بارے میں سنیں سائیفر ایک وہ سازش ہے جو امران خان کے خلاف اس کی حکومت کے خلاف کی گئی اور فیڈرل کیبینٹ نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے اس کو ڈی کلاسیفائی کیا سائیفر ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ نہیں رہا وہ سیکرٹ ڈاکومنٹ نہیں ہے ہماری نیشن سیکیورٹی کانسل نے اس بات کو مانا کہ وہ جو پاس چیت کی گئی وہ ہمارے خلاف مداخلت تھی ہم کہتے ہیں سازش تھی یہ کہتے ہیں مداخلت تھی مگر اس سازش کے پیچھے جو لوگ تھے انشاءاللہ ہمیں اللہ پہ یقین ہے اور انشاءاللہ ایک دن یہ سب سازش کے جو علاقار تھے سامنے آئیں گے اس وقت کے سپیکر نے مطالبہ کیا اور چیف جسس اف پاکستان جو اس وقت تھے ان کو خط بھیجا کہ آپ اس پر جیوڈیشنل کمیشنل بنائیں آپ تقریب بنایا گیا میں آج جو چیف جسس ہے سپریم کورٹ کے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جلد اف جلد سائفر کے اوپر جیوڈیشنل کمیشنل منایا جائے تاکہ قوم کے سامنے آئے کہ یہ سازش کس نے کی اور اس سازش کو امپلیمنٹ اور علاقار کون لوگ بنے ہماری پارٹی ہماری پارٹی کو جس طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کی گئی پوری قوم کے سامنے ہے سب سے پہلے شروعات ہوئی کہ ہمارے لیڈر کو جیل میں ڈال دیا گیا اس کے بعد ہماری پارٹی کو ختم کیا گیا اس کے بعد ہمارے ورکرز لیڈرشپ خواتین کو جیلوں میں ڈالا گیا آج تک ہمارے ورکر اور خواتین اور لیڈر جیلوں میں ہیں پھر ہم سے نشان لے لیا گیا اور مرضی کے نشان دیئے گئے لیکن سلام ہے اس قوم کو سلام ہے کہ انہوں نے ہمیدوار کو بھی ٹھوٹا انہوں نے نشان کو بھی ٹھوٹا اور عبران خان کو بھی دواروں کو ووٹ دیا میں سلام پیش ہرتا ہوں اس قوم کو اب ہمارا اگلا مطالبہ ہمارا اگلا مطالبہ یہ ہے کہ جو فارم ٹھوٹی فائز کے مطابق ہمارے لوگ جو ہمارے لوگ جیتے ہوئے ہیں ایک کمیشن بنایا جائے اور اس کمیشن کے ذریعے عوام کا منڈیٹ جو چوری ہوا ہے پاکستان کی تاریخ کی بدترین دھانگی کی گئی ہے اس پہ کمیشن بنا کے عوام کا منڈیٹ عوام کو واپس دیا جائے یہ ہمارا مطالبہ ہے اور یہ مطالبہ تب تک جاری رہے گا جب تک ہمیں حق نہیں ملتا اس کے بعد ریزارف سیٹ مقصود سیٹوں پر جو آئین کی کھلی خلاف وردی کر رہے ہیں جو آئین کو بار بار توڑ رہے ہیں یہ کہاں سے شروع ہوا سلسلہ پہلے یہ شروع ہوا سلسلہ آپ کا جب ہم نے پجاب میں اور پختون خواہ میں اپنی حکومت توڑی اور انہوں نے آئین کو توڑا اور نوے دن میں الیکشن نہیں کرایا اس کے بعد سے آئین کو انہوں نے ایک کھلوار بنایا ہوا ہے بار بار آئین توڑ رہے ہیں کسی کو پروائی نہیں ہے چیف الیکشنر کمیشنر بھول چکا ہے کہ اس بھول کے آئین کو توڑنا آرٹیکل چھے آرٹیکل چھے کی سزا ان کو ذہن میں نہیں آ رہی انشاءاللہ انشاءاللہ جو جو لوگ جو جو لوگ مرتقب ہوئے ہیں اس آئین کو توڑنے کے انشاءاللہ ان کو آرٹیکل چھے کے مطابق سزا دی جائے گی تاکہ دوبارہ کوئی حمد نہ کرے کہ وہ ہمارے آئین کو توڑے مصورت رشتوں پر ایک ریشو کے مطابق ایک ریشو کے مطابق ہماری وہ سیٹیں کسی اور کو دینا کسی قانون کسی آئین میں نہیں ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دھٹائی کے ساتھ انہوں نے ہماری سیٹیں اور پاٹیوں کو دے دی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری سیٹیں ہمیں واپس کی جائیں ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم یہاں پہ آگے بڑھنے کے بجائے اس ملک میں اپنے حق کی مانگتے رہیں اور ہم اپنے حق مانگتے رہیں گے جب تک ہمیں حق نہیں ملے گا آپ سب لوگ آپ سب لوگ آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کا ساتھ دیا سچ کا ساتھ دیا عمران خان کا ساتھ دیا اور تب تک آپ نے اپنی تحریک نہیں چھوڑی جب تک آپ کو اپنا حق نہیں ملتا عمران خان رہا نہیں ہوتا اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوتا اور عوام کے منڈیٹ کے مطابق حکومتیں ہی بنتیں اور انشاءاللہ عمران خان اس ملک کا وزیر آزم نہیں بنتا پستور خواہ کے لوگو آج آپ کی آپ یہ حکومت ہے یہ عوام کی حکومت ہے میں یہاں پہ اعلان کر رہا ہوں ایک بار پھر اعلان کر رہا ہوں کہ اس صوبے میں آپ نے ایک ٹیم بن کر متحد ہو کر جہاد کرنا ہے کرشن کے خلاف نائنصافی کے خلاف ظلم کے خلاف اور اس حبیت کرنا ہے کہ آپ انشاءاللہ ایک وہ مثالی صوبہ بنائیں گے اس کو کہ آپ کی مثال تاریخ میں انشاءاللہ یاد کی جائے گی آپ لوگ متحد ہو کر جذبے کے ساتھ جنور کے ساتھ انشاءاللہ ہماری ٹیم بن کر اپنے نوجوانوں کو ہم روزگار دیں گے انشاءاللہ اپنی خواتین کو ہم ان کا جائز حق دیں گے انشاءاللہ غربت کا خاتمہ کریں گے انشاءاللہ اس صوبے میں امان لائیں گے اور انشاءاللہ اس صوبے کو ترقی پر گامزن کریں گے لیکن جب تک آپ میری ٹیم بن کر میرے ساتھ ایک قدم آگے نہیں چلو گے یہ ممکن نہیں ہے آپ بنوگے میری ٹیم آپ آگے بڑھو گے مقابلہ کرو گے کرسر نہ خاتمہ کرو گے نہ انصافی کے خلاق آدھ اٹھاؤ گے انشاءاللہ اگر یہی جذبہ ہوا یہی جنون ہوا کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ جنون مرتا نہیں جنون بڑھتا ہے انشاءاللہ یہ جنون کے ساتھ ہم اپنا حق بھی لیں گے اور انشاءاللہ ہم پاکستان کو اس راسے پہ لگائیں گے کہ پاکستان کے اندر امن بھی ہو خوشحالی بھی ہو انصاف بھی ہو اور کوئی بھی پاکستان کا آئین نہ توڑ سکے کوئی بھی عوام کا مینڈیر چھوڑی نہ کر سکے انشاءاللہ متیس مطالبے کے ساتھ کہ اپنا حق سادہ حق اتھے رکھ 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 موسیقی موسیقی بشمال 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 ب